اسلام علیکم افاق پر اکی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں مورو یقینا پاکستان ہے کہ وہی نگاہ مرکز ہے اس وقت آپ نے سنتو لیا ہوگا اس حاق دار کے ساتھ جو واشنٹن جی سی میں اترنے کے ساتھ ہی ہوا چور چور کنارے پھر گالیاں گپتاریاں ایک عجیب سا محول بن گیا ہے پاکستان کا پاکستانیوں کا کہیئے پاکستان بچارے کا کیا پسور ہے تو کل واقعہ ہوئے نا اس پر میں اس کی ڈیٹیل پہ بھی ہوں گا اس پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو انسانی سیاسی تاریخ ہے یا سماجی تاریخ ہے یہ جو میڈل کلاسی ہوتے ہیں نا اسپیشلی لوئر میڈل کلاسی ہے بڑی محضت کے ساتھ جن کے بارے میں شاعر انقلاب جوش ملی آبادی نے مجھے پورا شیر تو یاد ہے نہیں ہے پورا ایک مصرہ یاد ہے جو تاریخی مصرہ ہے کہ ان غریبوں کو دولت مل جائے تو قیامت کر دیں پوری دنیا میں مسرہ جو ہیں یہ غریب ہے یہ امیر کو بھرتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو نوچتے ہیں مارتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور ماحول کو انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں کہ ان کی جو حض وہ تمہا ہے نا آگے بڑھنے کی خواہش نامحرومیاں کمپلیکسز جو ہیں وہ انسان کو شاید ایسا ہی کر دیتے ہیں سائیکارٹری کی سائنس اگر پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم غریب لوگ سب سے زیادہ بس اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے ان غریبوں کو نہیں پتا کیے جب امیر گفتو کرتے ہیں ان کے حوالے سے تو کیا کرتے ہیں اس کا تازہ ثبوت سن لیں میں اس واقعی کی ڈیٹیل پہ آؤں گا کہ فواج عزیز سے کل پوچھا کسی نے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر الیکشن کا اعلان ہو جائے جو انہوں نے کہا ہے فواج عزیز کا الیکشن کا اگر اعلان ہو جائے تو ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو اس پر ریپورٹر نے کہا کہ خان صاحب تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیاری نہیں ہے تو گالیاں چور چور تو انہوں نے بہت ہی نائشٹری کہا بہت حملی کہ جلسوں کا بیانیاں کچھ اور ہوتا ہے عام آدمی کے لیے کچھ اور ہوتا ہے خواست کے لیے کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ عام آدمی تو بے وقوف ہوتا ہے نا سب کو پتا ہے جاننے والوں کو اہل ام کو اہل دارش و شعور کو کہ انہیں نعرے جذبات مذہب اور انقلاب جانے سب کچھ دکھائے تو یہ نعرے لگاتے ہیں جیسے یہ نعرہ ہے نا لا الہہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ اللہ آج کراچی میں ٹسوری کو پیش کرتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ ستائیس سبتمبر کو پاکستان ستائیس رمضان کو پاکستان قائم ہوا اللہ کی رد نے یہ دن مقرر کیا تھا پاکستان کے لیے کہ ساری دنیا میں ساری نوز قیامت تک قائم رہے گا اور بارہ ربیو اول کو یہ ٹسوری پسوری اور یہ سمگلر کیا کیا کہوں میں کہ یہ مافیا مجرم سب کچھ ہے نا اور اس کو خاص کسی کام کے لیے اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے یہ عام آدمیوں کو بیچنے کا چورن ہے اب ٹسوری فخر سے تینہ سینہ تانے کھڑے ہوئے تو یہ عام آدمی اصل مسئلہ ہے اور خواس کو پتا ہے کہ اس کو بیچنا کیا ہے یہ لڑے گا اس کو لڑانا کیسے ہے اسے مرغہ کیسے بنانا ہے اس کے جذبات سے کیسے کھیلنا ہے اسے رولانا کیسے ہے ونہ یہ دنیا میں پچیاسی فیصد گربت ہے پندرہ فیصد لوگوں کے پاس اس سے بھی کم لوگوں کے پاس پوری دنیا کی دولت ہے اور یہ سسکتے رہتے ہیں بلکتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اخلاق کو نہیں سمجھا اور یہ اپنی غربت سے تنگ آ کر اپنے زب کا دامن بھی چھوڑ بیٹھے ہیں تو یہ اس چیز کو درہا غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میڈل کلاس یہ لوئر میڈل کلاس یہ خاص کر اور سیس پاکستانی یہ جو وہاں سے آ گئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بڑا تفاخت ہے ان کے اندر ایک خاص کہ اچھا یہ پاکستان سے یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں امریکہ سے یورپ سے انہیں پکڑنے تو یہ رو کے پہ مطلب شروار بھر دیتے ہیں ان میں سیکسریت جو ہے یقین کریں جیلو میں کوئی تین سو سے زیادہ لوگ ہیں امریکہ کی اور اسراؤنڈنگ میں کہ جو دردر سال سے جیلو میں ہیں اور ایک دسخت کرنے ہیں کہ انہیں پاکستان بھیجتے ہیں مگر وہ دسخت نہیں کرتے ایک موجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی امیگیشن کھلے اور انہیں یہاں رکھنے کا موقع مل جائے تو اب میں تھوڑا سے اس واقعے کو بیان کر دوں کہ جو صاحب گالیاں بک رہے تھے نا چور چور کہہ رہے تھے وہ ان کا نام ہے امران سوری آمیر یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے یہ تین ٹیکسی ڈرائیور وہاں پر تھے جو سواری کا انتظار کر رہے تھے یہ ٹھارہ ٹھارہ گھنٹے ہیں ٹکسیاں چلاتے ہیں ہی لوگ اور بیسمنٹوں میں ادھر ادھر رہتے ہیں اور پھر بے خبر ہو کے سوتے ہیں پھر ایک بڑی دیکھشی پکتی ہے سالن کی چکن کی متن کی اور وہ کھا کے پھر یہ نکل جاتے ہیں سواریوں کے چکر میں مگر جب سے کوورڈ آیا نا تو یہ کچھ آسانی پیدا ہو گئی ہے کوورڈ میں لون بہت دیے گئے اور بہت بڑا عشق ہے میں اس میں بتاتے ہیں اکثریت مسلمانوں کی ہے جنہوں کے چھوٹی چھوٹی کمپنیاں تھیں دس ملازمین دکھا دیئے بیس ملازمین دکھا دیئے دھتے نہیں اور ان کے نام پر لون پکڑ لیا ہے تو اس سے ریلیٹ کر کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہی پیٹ بھرے ہیں آج کل اور ان کے دھماغ خراب ہو چکے ہیں کہ مال پکڑا ہوا ہے کرونا کا اور ساتھ میں نمبر بھی بنانے ہے ہر جگہ یہ سنائے لڑکا ہے جو یہ عامر تھا جو گالیاں بک رہا تھا جو شور کر رہا تھا چور چور کے جو معنی بڑ جو جواب دے رہے تھے وہ ایک بزنس مین ہے اور بہت پرانے مسلم لیگی ہیں پڑھے لکھے بیان کی آتے ہیں مگر بہت غصے میں آگئے تھے انہیں بھی خیال لکھنا چاہیئے تھا کہ اس انداز سے جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ باقیدہ منصوبہ بندی کے تحت ویڈیو بنا رہے تھے آگے بڑھتے ہیں جو سب سے اہم خبر ہے بلاہر جو آپ کو لکھ تھی ہے آزم سواتی ان کی گرفتاری دو روزہ ڈیمانڈ سوری ڈیمانڈ کے فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹوئٹس کر رہے تھے اچھا یہ تو محترم میں انہی کے شہر میں ہوں آج کل جو ان کا پرانا ٹھکانہ ہے جہاں ان کے بچے رہتے ہیں ہیوستن اس کی سراؤنڈنی ہے بیمانڈ کے علاقہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں جائش پذیر رہے ہیں میں بہت سی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بس اتنا کہوں گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کر گئے تھے پارٹیاں بھی اسٹیبلشمنٹ نے بدلوائیں ورنہ اتنے جتنی دولت وہ ظاہر کرتے ہیں وہ اتنے دولت مند نہیں ہے مگر تعلقات ہو نا اسٹیبلشمنٹ ایک خاص مخصوص علاقے کی ہے اس مخصوص علاقے میں پیدا ہونے والے لوگ سب سے زیادہ بینیفیشری ہیں تو مگر کہا جا رہا ہے انہیں ننگا کر کے مارا گیا یہ غلط بات ہے ننگا نہیں کرنا چاہیے دھبارا پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں فلانے کو ننگا کر کے مارا جس پہ آپ لوگوں کا حیرت کی ہوتی ہے مطلب پاکستان کا کتھانا کلچر پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو صرف غریب آدمی بلا شبہ مستحق پٹنے کا جیسے یہ حرکتیں کر رہے ہیں سعودی عرب اور واشنٹن ائرپورٹ ڈیولیس ائرپورٹ پر جو کیا یہ غریب ہی سب کچھ کرتے ہیں تو مار بھی انہیں زیادہ پڑتی ہے مگر پاکستان جسم ملک میں جہاں اصل چوری تو اشرافیہ کرتی ہے مگر وہ پٹتی نہیں ہے تھانے کی شکل نہیں دیکھ پاتی تو عام لوگوں کو یہ میں بتا دوں کہ میں از ایرپورٹر کرائم رپورٹر میں نے لوگوں کو چیرہ لگتے ہوئے دیکھا ہے میں نے وہ جو ابھی پچھلے دونوں فواد چوری صاحب نے کہا تھا نا جسے غیر اخلاقی ٹویٹ قرار دیا گیا تھا کہ رانہ سلاللہ اوقات میں رہو جس ڈنڈے پہ بیٹھے ہو وہ اندر باہر بھی ہو سکتا ہے تو میں نے ڈنڈے اندر باہر ہوتے دیکھے مگر نائنٹی نائن پرسن غریب ہو کے یہ جو اچھلتے بہت ہیں جو چور چور کے نارے لگاتے ہیں یہی چوریوں میں پکڑے جاتے ہیں اور جن کے لیے نارے لگاتے ہیں وہ اصل چوری کرتے ہیں وہ پکڑے نہیں جاتے قربانی انہوں نے دینی ہوتی ہے جب وہ پیپرس پارٹی کی طرف سے ہو ایم کی ایم کی طرف سے ہو اور وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو پیپرس پارٹی کی طرف سے ہو ایم کی ایم میں کتنے لوگ غائب ہیں غائب ہوگے کتنے رہنمہ غائب ان میں سے میں بہت ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں مگر میں نہیں جاؤں گا کہ آپ لوگوں کا مقدر ہے یہ یہ ناروں کا ہی جواب ہے کہ تسوری آتے ہیں عمران خان آتے ہیں آزم سواتی آتے ہیں اور جو لاتے ہیں ان کا بھی یہی مقدر ہے کہ وہ ایسی گاریاں کھائیں وہ ایسے ہی رسوہ ہوتے رہے لاکھ وہ پروا نہ کریں مگر رسوہ ہی ان کا مقدر بن چکی ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے اب آتا ہوں اسی طرف آپ لوگوں نے سنا ہو گیا کہ بارہ میجر جنرلز کو ایک ساتھ ترقی دے دے گئی لیفٹینن جنرلز کے ادھوں پر تھری اسٹارٹ جنرل بنا دیا گیا جبکہ جو کہا جاتا ہے فوج میں اسے سخت ناپسندید کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ جاتا ہوا جنرل وہ یہ ادھے کیوں لگا آئے گا یہ تو حق تھا جو نیا آتا اسے اپنی ٹیم بنانی تھی تو لوگ اسے بڑا پر اسرار قرار دے رہے ہیں کہ ہر جگہ اپنے لوگ بٹھائے جا رہے ہیں ہر جگہ پر پتہ نہیں کیوں مضبوطی کلے قائم کیے جا رہے ہیں ایک فصیل بنائی جا رہی ہے اچھا اس کہا جاتا ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب کا چھ سالہ دور ہے نا اس میں بیس میجر جنرل برطرف بھی کیے گئے جن کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ کیوں برطرف کیے گئے بغاوتیں ہوئیں بدنوانیاں ہوئیں چوریاں ہوئیں سازشیں ہوئیں وہ کیا الزامات تھے جن کے تحت ایک طویل سرویس تقریباً چوتیس سال کی سرویس بتاتے ہیں میجر جنرل کی کہ وہ ختم ہوئی اور وہ برطرف ہوئے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک باجوہ صاحب اگر گئے لوگوں کو ابھی بہت سے لوگ کو یقین نہیں ہے کہ یونائٹی نیشن کے دو محترم کی ملاقاتیں ہیں کہ پہلے یونائٹی نیشن کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات پاکستان میں وزن اتھری ویگ پھر وہ ابھی جب امریکہ آئے تو نیورک اترے اور سیدھے نیورک سیدھے امریکہ کے دورے میں سیدھے نیورک اترے اور اقوام متعذہ کے ملیٹری ایڈوائزر سن کی ملاقات پھر اب کل پاکستان میں پھر ان کی اقوام متعذہ کے کسی ریپیزنٹیٹیو سے ملاقات ہوئی ہے تو کچھ لوگ کا خیال ہے جیسے کیانی راہی شریف کو جاب ملا سعودی عرب میں تو بھائی کو جاب پکڑنے کے چکر میں یونائٹی نیشن میں چھے انہیں کیا پرک پڑتا ہے کوئی جاب ڈھونڈیں گے اس طرح کے درجنوں سیٹوں لوگ پل رہے ہیں یونائٹی نیشن میں مختلف ملکوں میں جنہیں آخر میں ریوارڈ کیا جاتا ہے تو پھر یورپ میں بڑا کام ہے آج کر یوکرین کے حوالے سے سارا مختلف انہوں نے گھر بھی لیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بیلجیم میں کوئی محل خرید آیا ہے اب یہ رہیں گے وہیں کیونکہ چیف جسٹس ہو آرمی چیف ہو یہ بڑے بیس بائیس گریٹ کے حوضے کا افسر ہو وہ رکتا نہیں ہے پاکستان میں پس مال بناتا ہے اور بھائی صاحب نے تو کمال تو دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بارہ جنرل لگائے گئے اور یہ جو دوسرے معاملات ہیں اور یہ عمران خان سے دو بار ملے ہیں ایک بار نہیں ایک تو پریزنشل ہاؤس میں ملے ایک ملاقات اور ہوئی ہے دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے ملاقات کروائی ان کی گاری میں بیٹھ کر آئے خان صاحب تک اور جس کی تصدیق عساق ڈار نے بھی کی ہے کہ جناب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا پیتیس سال کا انٹیلیجنس کا تجربہ ہے تو ہمارے بھی ذرائع ہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں مگر ان ملاقاتوں میں نکلا تو کچھ نہیں بدایت تو یہی لگتا ہے اس کے بعد باجورد گیدر بن گئے فوج کے کپٹان کے طور پر بتایا گیا کہ شیروں کی فوج کا سروا کبھی گیدر نہیں ہو سکتا پھر خان صاحب خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے جب آئے اس طرف تو باتی کرنے خان صاحب ہر دفعہ خان صاحبی روتے ہیں مرکز اور اب بھی وہی ہیں یہ جو لانگ مارچ ہے نا اس کے حوالے سے بہت عجیب عجیب خبریں ہیں کچھ ایکانومس کا کہنا ہی ہے کہ خان صاحب جنہیں کہ ایجنڈے کے مطابق جو ہے اس سٹریٹیجی کے تحت اس سے ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیاوز بڑھتا جائے اور اداروں میں کیاوز بڑھے وہاں فرسٹیشن بڑھے کوئی سنجیدہ کوئی سنگین واقعہ ہو اور وہ نرف سے پلے کر رہے ہیں کہ عوام کا تمہیں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ میڈل کلاس یہ لوئر میڈل کلاس یہ ناچنے گانے والے انہیں ہاتھ بھی کچھ نہیں لگنا ان کے مقدر میں بھی کچھ نہیں ہے مگر یہی اندھن ہوتے ہیں تو خان صاحب کو اس کا خوب اندازہ بھی ہے تو وہ حکومت کو بھی بزی رکھا ہوا ہے سرف کے نرف سے کھیل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ play with the nerve اور عوام کے نرف سے بھی کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پریشان ہے کہ ایک آنمی دیکھیں ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے نا شاکڑار آئی ایم ایف سے مزاک رات کے لیے ورڈ بینک اور دوسرے جو فینانشل انسٹیٹیوٹ آئے ہیں وہ کتنی شرائط مانیں گے پیشنگوئی آپ سن چکے کہ مہنگائی بڑھے گی بے روزگاری بڑھے گی محشت اور گرے گی گروت گرے گی 3.5 بتاتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابری ہوتی ہے اور گرنے کا خطرہ بتاتے ہیں ڈالر اوپر جا رہا ہے تو یہ لانگ مارچ جبکہ جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں سب کو پتا ہے لانگ مارچ نہیں ہوگا خاصہ پر اسمبلی بھی آئیں گے اور سب وہیں بیٹھ کر ہوگا جو کچھ ہوگا انتخابات بھی ٹائم پر ہوں گے مگر جتنے دن بڑھتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں کہ چاہتے ہیں وین ان دنوں میں کوئی حرکت کرے جب آرمی چیف کی جو چینج ہونا ہے وہ لما آ جائے اس میں دیر کیوں ہے میرا شبہ تو یہی ہے کہ یہ اکسنکشن نہیں ہونی ہے منظر اب تک نامو کا علاج نو جانا چاہیے آج تھرٹین اکٹوبر ختم ہو گئی اب دن کتنے رہ گئے ہیں باہین فیر ویل بھی تو کھانی ہے نا اگر جانا ہے انہوں نے تیرہ چودہ کور ہے پھر جنرل ہیٹ پارٹر ہے ککول اکیڈمی ہے اور میلٹری اکیڈمی کوئٹا ہے کوئی اٹھارہ انیس بیس ادارے ہیں تو سب جگہ جانا ہے تو مجھے نہیں سمجھا رہا کہ یہ ریٹائر ہو رہے ہیں اگر ہو رہے ہیں تو کیسے بڑا موجودہ ہوگا کہ بقول ہمارے دوست آمیر میر کی گوگلی نیوز کے کہ انگور کھٹے ہیں دعا کریں کہ پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر رکھے اور تو کوئی خاص نیوز ہے نہیں آپ کیا تو وہ گنڈا نیوز آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ گنڈا نیوز سمجھتے ہیں نا کہ لیجنٹ آف دی مولا جٹ رات دن وہی دکھایا جا رہا ہے ڈوبے ہوئے ملک میں بیچ میں اچانک بچے دکھاتے ہیں پانی میں گھرے ہوئے اور پھر مولا جٹ آ جاتا ہے دھوم دھڑکہ آ جاتا ہے یہ جو اشرافیہ ہو جو میڈیا اشرافیہ کا حصہ ہے نا یہ آپ کو جگہ جگہ بس جہاں آپ کو اندھن منانا ہے نا بس وہیں دکھانے کی کوشش کرتی ہے جہاں آپ سے نوٹ کمانے ہیں جہاں آپ کا خون مہانا ہے جہاں آپ کا حق کھانا ہے جہاں آپ کو گمرا کرنا ہے آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ کل آپ سے مقت ہوگی اللہ حافظ